باب دیبکار ماہ شبان المعظم دا آج اے آخری جمعہ تل مبارکے اللہ میری توڑی زندگی رکھے آئندہ جمعہ تل مبارک جیڑا آوے گا اوس مہینے دے وچ آوے گا جیدے وچ نفل ایک پڑیے تے فرض دا سواب ملدہ ہے ہر دین دے در کچھ ساتھ آنے کچھ گھڑیاں نے کچھ لمحات نے جیدے وچ دعا سنی جاندی ہے قبول کیتی جاندی ہے اوہ ماہ مبارک تشریف لے کے آرہے ہیں جیدے ایک ساتھ نہیں ہر لمحہ ہر کھڑی جیڑی ہے وہ ونڈنا لیے رب رحمتہ دے چھٹے مارد ہے اور ہر کھڑی دے وچ دعا نو قبول کیتا جاندی ہے اور پھر او غلام مصطفیٰ جیڑا صبح سہری دے ٹائم تے روزہ رکھ دے علماء نے لکھے روزے داران دیا تین کسما نے کی نہیں آنے تین کسما نے روزے داران دیا ایک روزہ جیڑے سہری دے ٹائم تے روٹی کھا لین دینے تے شام دے ٹائم تے روٹی کھا لین دینے پانی پی لین دینے اپنے آپ نو جماعت روک لین دینے اور روٹی تو روک لین دینے ایک خاصہ دا ایک روزہ کنہ دا ہے خاصہ دا روزہ ہے خاصہ دے روٹی تو اپنے مو روک دے نہیں اپنی اکھانو بھی روک دے لینے اپنے ہتھانو بھی روک دے لینے اپنے پیرانو بھی روک دے لینے تے فرمایا پھر ایک خاصل خاصلوکان دا روز ہے خاصل خاصلوکان دا روز ہے ادھراتی دی وقار اون انو سہری والے کچھ ملے تے پامے نا ملے افتاری دے ٹائم دے کچھ ملے تے پامے نہ ملے چالی دن تک بھی کچھ ملے تے پامے نہ ملے او شکوا کر دے نہیں کہ یا اللہ روضہ بھی رکھے آتے افتاری والے خجور بھی نہیں لبی روضہ بھی رکھے آتے پانی بھی نہیں ملے آ او اے لوگ نہیں او نا دی زبان تے بھی تالا او نا دیا اکھا تے بھی تالا امساک رکنا او نا دیا اکھا تے دیا نے وہ برائی بیکھن تو رکے جانے زبان جیڑیے برا بولن تو رکیے پیر برا چلن تو رکے نے پھر ایک ہندہ ہے دل دا خیال دل دی تبجھو خاص الخاص جیڑے لوگ نے انہ دے دل دا بھی روزہ ہندہ ہے انہ دا تیانوی آسے پاسے نکل دا ہر وقت تصورے یار دے بیچ رہنا انہ دا روزہ ہندہ ہے ادھراتی دی وقت جیڑا تصورے یار دے بیچ دبا ہوئے انہوں کدی بیکھیا کرو تصورے یار دے بیچ دبا ہندہ ہے انہوں تے کدی دنیا دا پتا نہیں ہندہ میرے کلو لنگ کون گیا ہے میرے کل آیا کہڑا ہے انہوں اے نہیں پتا ہندہ روٹیاں ملے کدو ویندہ پانی تے مشروبات والے پھر نہیں بیکھ دا خالق کائنات فرمائے یا یوہ اللہ دین آمانو کتب آلیکم السیام مالک فرما دا اے ایمان آلیو اللہ کی فرما دا اے ایمان آلیو اللہ صدہ بھی کہہ سکتا ہے لوگ کو تو آڑے تے میں روز فرض کیتے جئے رکھے آجے روز خالق اے مالک اللہ سمد بینیاز و ذات صدہ بھی کہہ سکتا ہے لوگ کو تو آڑے تے روز فرض کیتے جئے روز رکھے آجے کسے دیا ہے مجال جیڑا رب اگے کھلووے بولو سے صحیح یار ساڑھے لوگ ہیں جررت ہوندی ہے ازان ہوندی تھے آکڑ کے کھلے انہیں نہیں جانا روز رمضان شریف دا مہینہ آگیا ہے سرعام سگٹا پیتی جا رہے ہیں روٹی کھا دی جا رہے ہیں سرعام بھئی ایس جررت نہیں اوقات کی میری تیری اوقات ہے کی ایک اللہ دا امر ہے جیڑا بیچ موجود ہے خالق دا امر ہے نا ارض کی تی سوال کر دینے کہ روح کیے کہ دے اے جیڑی روح ہے اللہ دا امر ہے اللہ دا امر ہے اللہ دا حکم ہے جس ہم دے بیچ اللہ دا حکم موجود ہے چودری صاحب ہے حکم موجود ہے پٹی صاحب ہے حکم اللہ دا موجود ہے جی فلان صاحب نے سیٹ صاحب نے یہ صاحب نے وہ صاحب نے کاری صاحب نے علامہ صاحب نے تھانے دار صاحب نے ڈی سیو صاحب نے فلان صاحب نے عمر موجودے تھے صاحب نے عمر نکل جاوے اوس خالق دا جندے سامنے اکڑ کے کھلونا ہے اوس اللہ دا عمر نکل جاوے جدے احکامات دی خلاف ورزی کرنا ہے پھر تو صاحب نہیں رہ جاندہ میت ہو جانا ہے پھر میت ہو جانا ہے پھر تو اپنے ہاتھ بھی حلا ساکدہ نہیں اپنے آپ نے چار پائی تے لٹا نہیں سکدا پھر تو محتاج ہو جانا ہے ہے کی تیرے پلے اسی قدی غور کریے نا ہے کی ساڑھے پلے ہے کی اسے واتے رومی کشمیر عارف کھڑی حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے ترجمان کی تیزوک ہوئے تے کہہ لئے رمضان شریف صفائیہ کا نواز سے آ رہے نا اے دلہ نو پاک کر دے بے گا مال بھی پاک زکاة دینیاں نے نا دعا کرو اللہ ایس قابل کرے کہ زکاة دےئیے اپنا مال لوگاں دے بے چلے لٹائیے لوگاں نو تقسیم کریے رسول اللہ دے غلامہ نو بندیے اللہ ایس قابل کر دے بے لینہ لینہ بندیے دینہ لینہ بان جائیے سبان اللہ کے یا اللہ سارے نو بندن آلائی کار دے بی انہ دا حد کسی اگے نا اٹھے مالک اینا تا کریں جدو اٹھے تے بندن آلائی کار دے بی انہ نو رومی کشمیر آرفے کھڑی حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی لے آپ فرما دینے ہے کی ساٹھے بی چھے جو کو جائے صدا نہیں رہنا کالان دی کو مرسی پر سون دی سی آج جہن دی ہے آج جہن دی پھر کن دی ہوگی سارے ٹور گئے بڑے بڑے آئے سکندر برگے آئے دارہ برگے آئے سارے ٹور گئے صدا نام میرے رابد آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دا نائے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نام مبارک عوضوں بھی ہونا ہے جو دو کس حدا بھی نہیں ہونا جو دو کس حدا نہ آ رہی ہونا میرے آقا دا نام عوضوں بھی ہونا ہے جائیو ترومی کشمیر آرفیں کھڑی حضرت بیعہ محمد بخش رحمت اللہ علیہ آپ سے وعد فرما دینے صدا نہ بھاگا اویج بھول 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 تیس سدا نہ پھاگ پہارا تیس سدا نہ پھاگ پہر نائے حسن جوانی تیس سدا نہ ہی سوارا بدیا لاؤ تک سینال وفا نہیں اس دنیا پہ ادباری کسے دیتھے پیرنے لگے سب در گئے ریواری اللہ واد اولا شریف فرمائی ایوہ اللہ دین آمنو کتب علیکم السیام کما کتب علی اللہ واد اولا شریف فرمائی لعلکم تتقو اللہ واد اولا شریف فرمائی اللہ فرمایا کہ اے ایمان والے ہو اے ایمان والے ہو اللہ نے کہنا سونا لفظ استعمال فرمائے اینجل بندہ پہلے جو کو جسے اللہ کے اندل کو جو بھی نہیں کہتے کہ فرمائے منافقہ مچوں اے کافرہ مچوں اے فلانیہ مچوں جیدن حضور دل صاحب نے آکے اینجل ہاتھ بننے سونے ہمیں تیرا نوکر اللہ فرمائے آمانون اے ایمان آلہ اے کہ یہ ایمان والا نبی دے نال نسبت ہوئے تے بندہ آمانی رہندا تے جیدے نال نسبت ہوئے اس نبی دا فرکنہ مقام ہے عصر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنہ مقام ہے اللہ فرمائے یا ایوہ اللہزین آمانون ان قرآن میں جیتے غور کرنا کتب آلیکم سیام مالک فرما دا میں تو آڑے تے روزیں فرض کیتے یا اللہ فرض کر ساڑے ہوتے کیتے اللہ فرمائے نہیں کما کتب آللہزین من قبلکم جیدے تو آڑے تو پہلے لوگ سی انہاں تے بھی کیتے انہاں تے بھی روزیں فرض کیتے اچھا یا اللہ روزیں فرض کیوں کارنا ہے مالک روزیں کیوں رکھئے اللہ فرمائے دا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون تاکہ تُسی میرے نیڑے ہو جاؤ میرے نیڑے ہو جاؤ میرے قربے خاص بچا جاؤ پرہیزگار بن جاؤ روزہ رکھ کے جے بندہ رابد نیڑے نہیں ہویا روزہ بھی رکھے تھے تینہ دار بوری بھی نپیئے چین نہیں دی روزہ بھی رکھے تھے آٹا بھی مہنگا کرنے دے باستے روکے ہیں پھر روزہ تھے نہ ہو یا روزہ بولو بھئی روزہ تھے نہ ہو یا آٹا بھی رکھے کے بیٹھا ہے باہر بندے جی آٹا دے دیو نہیں انتظار ہو ہے ہی نہیں انتظار میں چھے مانگا ہو ویدہ تے پھیر دے آن دے دکانہ تو مکے تھا پھر میں کڑا تھا اے روزہ نہیں اللہ فرمائے دا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون تاکہ پر حیدگار بان جامے وہ تیریاں افطاریاں بڑے بڑے خان سجانے لوگانو دعویٰ دینی آؤ میرے کار افطاری کرو وہ کوئی افطاری نہیں ہوں کاخھ پلے نہیں پینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت تو تیجے اوخہ بیلا لے کے آمیں گا نا حضور دی امتیانو ترسامیں گا کاخھ پلے نہیں پینا حضراتی دی وقار میرے پاک نبی اگر بھی حدیث عرض کر چکے میرے پاک نبی فرمائے میرے بچو ہے ہی نہیں جڑا زخیران دوزی کرتا ہے ساڑے بچو ہے ہی نہیں جڑا زخیران دوزی کرنے والا ہے اللہ فرمائے دا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون تاکہ تُسی پر حیدگار بن جاؤ اسی سمجھنے ہیں روضہ ساڑا انہوں روضہ کے اندھنے ہیں سہری والے کھالیاں افطاری والے کھالیاں سارا دن کو جو کھا دانا اندھنہا روضہ ہے یہ آنکھوں تے حدیث سنا دیں تو انہوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے مدینہ طیبائے روضے ہوئے بھی مدینہ فرض نے مکہ دے بچ اللہ نے نماز فرض کیتی ہے وہ بھی بعد بچاہ کے اللہ نے جو تو مراج مصطفیٰ گئے نے حضور مراج اللہ وہ تو نماز فرض کیتی پہلے جڑے لوگ سی اوک کی کار دے رہے عملہ دی جڑی جانے اور عدب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبائے اندر جا کے تے روضے فرض ہو گئے پہلے اللہ نے قبلہ بدلوایا قبلہ بدلن تو بعد اللہ نے روضے فرض کیتے ساڑے ہوتے اللہ فرمایا سونیا انہوں روزیاں دا بھی نہیں کہہ دیندہ اے روضے بھی رکھ لین یا اللہ ہونے روضے بھی رکھنے اللہ فرمایا رکھن گے تے تیرے نیڑے ہونگے اے صفائیاں ہو جانگیاں ساریاں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبائے اندر تشریف فرمانے تھے کس نے آکے عرض کی تھی سونے فلان کا عرض اندر دو بچیاں نے دو نوجوان لڑکی جانے انہوں نے روضہ بڑا لاغ گیا روضہ بڑا لگ گیا روضہ بڑا لگ گیا تھے آقا ہن ارسا کی کر یہ انہوں نے جان بھی خطر ہے تھے روضہ چھڑ لین روضہ افطار کر لین چھڑ لین افطاری دا بیلہ نہیں ہویا میرے آقا بیٹھے نے حضور تشریف فرمانے اوہ آمنہ علیہ نے آکے عرض کی تھی سونے آئے حال بن گئے تکی خیال ہے میرے پاک نبی نے اے نہیں آکے آکے جبریل آن دا تھے پوچھ کے داسنا جبریل کو لو پوچھ کے داسنا یہ اہند کارنا یہ اہند کارنا حضور اے نہیں فرمایا مصطفیٰ نے فرمایا انہ دو روضہ ہی نہیں حضور کی فرمایا انہ دو روضہ نہیں دا میں نے کوئی بندہ حدیث بھی چھو ثابت کر کے بخوا دے بے کسے جگہ تو کہ جبریل نے آکے دسے آوے نبی پاک انہ کے یارسول اللہ انہ انہ کوو انہ آورتان دو روضہ نہیں دا میرے پاک نبی خود فرما رہے ہیں کہ انہ بچیاں دو روضہ ہی نہیں کار اوہ اپنے بیٹھے ہیں حضور کو آئیاں نہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملیاں نہیں میرے پاک نبی فرما رہے ہیں انہ دو روضہ نہیں دا عرض کی تھی یارسول اللہ انہ تے سہری بھی کھا دیے سارا دن کھو دا پیتاں بھی کچھ نہیں تو سا فرما رہے ہیں روضہ نہیں میرے پاک نبی فرما روضہ انہ دا نہیں دا سونیاں کیونے نہیں میرے آقا فرما رہے ہیں انہ آنو انہ آنو لے کے آو ادھرات دی بکار تیرے تو میرے لاج پال نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور بیٹھے ہیں انہیں جد بچیاں نے آؤ میرے پاک نبی دی بار گیا اندر پیش کر دیتا گیا حضور نے انہ دو ماں والے بکھے آؤ حضور پہ آپ پیالہ لے کے آؤ جد پیالہ لے آندا گیا میرے پاک نبی فرمایا بچیوں جس دوسا روضہ کھا دے نال رکھے آئے انہ نے جو کھا دا دے دا ستیتا آؤ آدھیا نے سوڑے آسا فلاں چیز کھا دیے دے روضہ رکھے آؤ میرے پاک نبی فرمایا بچیوں جد پیالہ لے کے آئے کرو جدو کہہ کی دیتے بوٹیاں نکلے آئے آؤ میرے پاک نبی فرمایا آؤ بانہ دے روضہ ہے ہی نہیں دا قدمہ وے چڑھے گے بہیاں کے دیاں سوڑے آؤ آسا دے گوشت کھا دا ہی نہیں دا گوشت کتھوں نکلے آئے آئے میرے پاک نبی فرمایا آؤ یسے گوشت نے دوڑا روضہ توڑے آئے آکھا ہے گوشت کھڑا آئے پرمایا تو سا دوہا پیڑا نے پیگے فلاں نے دیگی پت کی دیئے اور تاںیاں چگلیاں کر دیاں رہیاں جے جدو چگلی کر لے ہی جاؤے روضہ رہی دائی نہیں دا فرمایا تو سا چگلی کیتی ہے نا چگلی کیتی ہے نا کہی آسیاں چگلیاں تھے کیتیاں نے فرمایا روضہ ہو دا ہی ٹوٹ گیا آسیاں روضہ عوضہ میں ٹوٹ گیا آسی آسی چینی میں مہنگی کر لیے پھر بھی روضہ دار آٹا بھی چھپا لیے پھر بھی روضہ دار لڑائی بھی کر لیے پھر بھی روضہ دار گالہ بھی کر لیے پھر بھی روضہ دار میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا روضہ دار ہوئے او غلط گال نہ کرے گندی بات زبان بھی چو نہ کرے اگر کوئی انہوں گالی دین دا تھے اگو گال نہ دے بھی اگر کوئی انہوں نے لڑائی کر دیا تو لڑائی نہ کرے انہوں نے کہہ دے بھی میں روضہ نالہ میں کہہ دے نالہ روضہ نالہ او میرے پاک نبی کیوں فرمایا امتنو بار بار او میرے امتیو اے کارلو کیوں فرمایا میرے آقا ویکھ کے آئے نہیں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھا حضور فرما دے جو دو میں لنگے آنا وہ صدرات و منتحات و یگے میں گیا فرما دے نے میں پھر ایک چاہتی ماری نا جدو ہاں میں صدرات و منتحات تحت و سرات میری چاہتی پہ گئے حضور فرما دے نے میں دوزخ ویکھی کی ویکھی جہنم نو ویکھیا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے میں جہنم نو ویکھیا دردناک قسم دیا اوازہ پہ یہ آمن اے نبی دی ذات ہے کوئی ایسا بندہ اج بہت سارے لوگ دعوی کر دینے جی اوہ صاحب ایسا نا جی فلان صاحب چانتے گئے جی فلان صاحب چانتے دیکھ پہ فلان صاحب ہیں جو ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا جو مقام اللہ میرے پاک نبی نو دیتا ہے کسے دا ہے مقام بریلی دے تاجدار اللہ عدرت عظیم البرکت امام شاہ مدردہ خان تاجدار بریلی رحمت اللہ تعالی آپ ایسے باتیں فرما دے نے زوہ کو اعتقالی ہے سارے محبت ناکبری آنکھوں سارے سبحان اللہ بریلی دے تاجدار اللہ حضرت عظیم البرکت امام شاہ مدردہ خان تاجدار بریلی رحمت اللہ علیہ السبات یا فرما دنے وہی لا مقام کے مقی ہوئے وہی لا مقام کہ مقی ہوئے سالے عرص تخت نشی ہوئے یہ نبی ہے دل کہ ہے یہ مقام یہ نبی ہے دل کہ ہے یہ مقام یہ نبی ہے دل گنجا پاک میں نہ کہہ دو یہ نبی ہے دل کا ہے اچھا ان میں گال کرنے لگا تسا سارے پڑھو دے انشاءاللہ میرا یقین ہے کامل یقین ہے تسا کہنا ہے کبروچ جانا ہے ساریاں ٹور جانا ہے کبروچ فرشتیاں آکے کہنا ہے ما کن تا تقولو فی حق حاضر رجل او جڑی سامنے شخصیت کھڑی یہ دنیا بچ کی کہندہ رہائیں جڑا ایتھے بندہ حضوردہ ذکر کردہ او تھے بھی کبھے گا یہ نبی ہے جن کا ہے یہ پھر اسی کہنا ہے نا حضوردی ذات سامنے ہونی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بیکھنا ہے ہاتھ جوڑ کے کہنا ہے فریشتیو آجے پوچھ دے ہو اسی تا جمعہ بیچ بازو چوک چوک کے کہندے رہے ہیں کی کہدھ رہے یہ نبی ہے جن کا ہے یہ مقا یہ نبی ہے ہے گنجا پا کے سارے کیا دے ہو اللہ سیرات مصطفہ دی زیارت نصیب کار دے ہو یہ نبی ہے جن کا ہے یہ مقا یہ نبی ہے ہے اوہ اوہ نبی دے بڑے نعرے مار دے ہو نبی دے بڑا نعرے نے ہو نبی دے بڑا نعرے نے ہو نبی دے مطلق کوئی بات ہے ہر سالہ دا قرآن پڑا گیا کہ یہ دوحا واللیلی دا سجا یہ نبی ہے جن کا ہے یہ مقا یہ نبی ہے جن ہے 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 سے ہے ہے یہ نبی ہے دل کا ہے یہ مقام وہ خدا ہے جس کا مقام نہیں یہ نبی ہے دل کا ہے اپنے آپ تالہ کھول لیا کہ نہیں میں جانا ہی میں راب رکنا ہی نہیں راب اللہ فرما دا وڈے شیطان حضور فرمایا وڈے شیطانہ والاہ تالے مار دیں وڈے جڑے وڈے شیطان انہوں تالے تے نکے کھلے ہی ہی ہوندے ہاں جڑے نکے ہوندے میں آگے دا ساچین چور تے قبضے کرنا لے فالانے سارے کھلے ہوندے روزیاں بھی کھلے ہوندے اندر دا جڑا ہوندے اندر بیٹھا شیطان اندھے تے کابو آسا آ پانا ہے تے روزہ اس واسطے آ انہوں کابو کرنے دے واسطے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دوزخت دروازے بند جنت دے کھل جانے جنت دے دروازے کھل جانے دے حضور فرما دے میری دوزخت نظر پہ گئی دوزخت نظر پہی تے میں جبریل ہوا کیا جبریل اگر ہم پھر چلانگے اتھے جا کے گال لونی ہے سعودہ ہونا ہے پہلے ویکھنا لئیے اگر جا کے سعودہ ہونا ہے پہلے ویکھنا لئیے جبریل امین میرے پاک نبی دنال سونے جو میں تیری مرضی عالم تخیل آ چرد کرا اجازت ہو پہتے گال کر دے ماں ایک اللہ جبریل نے آکھا سونے جو میں تیری مرضی راب بھی آن رہے راب بھی بات آن رہے حضرت عبیقہ نبی تشریف علیہ حضرت عدب علیہ السلام آئے اللہ فرمایا آدم چن جوابار جانا پھنے گا یاiyorsun جو میں تیری رہا عیم مری رہا عدرا تنو اللہ سلاب نو فرمایا نو تنو کشتی بھی جبین پھنے گا این اللہ موازمین جو میں تیری رہا ہیں آمین میری رہا یوں سب اللہ سلاب نو فرمایا باپتا جتا ہونب ایک کا کنکے ٹھ چھوٹا یا اللہ جو میں تیری رہا Sou جو میں تیری رہا ہے جب آپ رہا ہے جہاں لاؤں جمیں تیری ردا یا مہین مری ردا یا جم ح مدینے والے آج میں تیری رضا ہے مدینے والے آج میں تیری رضا ہے مدینے والے آج میں تیری رضا ہے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد خدا چاہتا ہے میرے آقا دا سار سجدے میں چلا فرمانا سونیا میں تے اگیا کیسی جو میں تیری رضا ہے او میں میری رضا ہے جو میں آنکھیں گائے او میں کرانگے حضور فرمائے جبریل چل سونیا جو میں تو آڈی مرضی میرے آقا نال لے کے تے آگے دروگا مالک جڑا جنت دا دروگا ہے دو دت دا دروگا ہے اندھنا مالک ہے بیٹھا ہے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں آقا درا اب بوا کھول ہاں میں بیکھنا چاہنا انہیں بھی ہاتھ بانا لے کہ دا سونیا تسی بہت رحم کرنا لے جے بڑے رحم دے لے جے بڑے نرم دے جے تو آڈی کل دو دخ وکھیا نہیں جانا وکھیا نہیں جانا تو سونیا نہ بیکھو میرے پاک نبی فرمائے نہیں میں بیکھنا ہے کہ میں پھر گلامانو دسنے تو تو درا تھوڑا جا دروازہ کھول آدھا سونیا پھر میں سارا نہیں سوئی دے نکے جنہا کھولنگا سوئی دے نکے جنہا کھولنگا تو سونیا تسا بیکھ لینا انہ میرے آقا فرما دے دینا تھوڑا جا سوئی دے نکے جنہا دو دخ دا دروازہ کھلا تو میں بیکھیا اندر کی اسی اندر کی اسی جوانیات مان کرنیے جائے دادا تیا کیا میری اسی کبضہ میں ہی کرنا ہے میں ہی لینا ہے میرے کو لی سارا کچھ کیوں میری میری کرنا ہے اے میں کفر دی بیڑی چڑنا ہے خبر کفن میں تینوں سر نائیں کسے پایا پایا نہ پایا چک موڈیاں تیلے جامنگے کسے ٹوئے بچ سٹیاں منگے کھاریا کے تینوں پھول جامنگے پھر کوئی کدھی کسے نہیں آیا کیا میرا دادے دیا ہے کبرے لوکا نو اپنی فکر پہ یہ کبران مٹ جان دیا نے نشان مٹ جان دے نے او تھے پتا ہی نہیں رہی دا کسے نو دادے دی کبردہ بھی نہیں پتا لوکا نو باپ دی کبردہ بھی نہیں پتا اس سارا کچھ ختم یو جان آئیں کھاریا کے تینوں پھول جامنگے پھر یاد آیا آیا نا جو سلطان الارفین دی دوبان دے کار دے ماں ترجمہ پہلے کاری صاحب ٹھیک سی جتے پہلے رکھیا حجر ٹھیک سی سلطان الارفین دوا دے بھرما دنے جو دیکھی جان لے ایساگ مہیا دی ایساگ مہیا دی ایساگ مہیا دی ایساگ مہیا دی ایساگ جانے جو مردہ ہو کپڑا دے وہ جان لے پانی او تھے خرج لڑی دا ایک خردہ ہو ایک بھی چھوڑا ایمہ پہو پہیا پھر تجھا یادام قبردار ہوں میں قربان اولادوں پاہوں جڑا فیت حیاتی مردار ہوں تیرے تمنیلہ جپال لبی فرما دلے میں ویقی آو بندی آنو ویقی آجینہ دیاں شکلا باندرہ برگی نانے بندرہ دیاں تراؤنہ دیاں شکلانے میں آکھا جبریلے جبریلیا میران کادرے سونے آو یہوں لوگ نے جڑے لوکانوں لڑا ونا لینے فتنا تے فساد کرنوا لینے جڑے دنیا تے لوکان دیاں لڑا یا کرا دینے پڑا نو پڑا نو لڑا دیتاو یار نو یار نو لڑا دیتاو اونا دیاں شکلا باندرہ دیاں کر کے میرے آقا فرما دنے میں گے گے آو میں بے کیا کج لوگانوں پٹھے ٹنگے آوے آئے اونا نو جناب پیمر دیواستے اونا نو آگ دیتی ڈا رہیے آگ پہ پیندے نے آگ کھاندے پہنے میرے آقا نے پچھا جبریلے کون لے ارکیتی سونے آو یہوں لوگ نے جڑے یتی ماں دا مال کھاندے رہے نے جڑے یتی ماں تے ظلم کر دے رہے نے میرے آقا فرما دے کہ میں بے خیاؤ کو جو لوگا دیاں زباناں کے انچین آل کٹیاں جا رہی آو میں آقا جبریلے کون لے سونے آئے او لوگ نے جڑے دنیا تے چوٹھیاں گوایاں دینے رہے نے چوٹھیاں کسمہ چوکہ دے رہے نے میرے آقا فرما دینے میں او لوگ بے خی جنادے سامنے کا چلو موجودے ایس طرح پیندے پہنے پیندے نہیں دے الٹی کر دینے فریشتے پھیر کوڑے مار دینے میکہ جبریلے کون لے ارکا دینے سونے آئے او لوگ نے جڑے دنیا میں تے چھراب پیندے رہے جڑے دنیا میں تے چھراب پیندے رہے نے حلال چھاڑکتے حرام کردے رہے نے ایو لوگ نے ایو لوگ نے میرے پاک نبی نے ویکھیا حضور دیاں کھا چانس ہوا آگئے آنس ہوا آگئے میرے پاک نبی نے ارکی تھی یا اللہ میری امت گناہ گار ہے یہ دی بخش اللہ فرمائے میں روزے تہاں دے مانگا یا یہالذین آمنوا کتبا علیکم السیام کما کتبا عللہ دینا من قبلکم لعلکم تتاقون فرمائے پہلے یہ امتاتیں بھی فرض کتنے تو تیری امتیں بھی فرض کر لگا پر سونے آپ بڑا وکھرا کامیں بڑا وکھرا کامیں افتاری دا ویلا ہو بے گا افتاری دا وقت ہو بے گا سامنے پانی رکھیا ہو بے گا خجور رکھی ہو بے گی تے بے کے کچھ لمحات باقی ہو بھنگے میں عبادہ مارا گا کمیں آنے ہوں پھر کی کہنے ہیں جو میں آنے ہوں پھر کرنگا ادراک انہوں نے سوچنا یا ویکھنا یا کہ اسی روزہ رکھنے یا کہ نہیں رکھنے سارا دن پوکھتے پیاس برداشت کر کے بھی روزہ نہیں چوٹھی گوائی بھی دے دیتی چوٹھی رجسری بھی کرا لی سارا کچھ زخیران دو دی بھی کر لی سارا دن پوکھاتے پیاسا بھی رہ لیا فائدہ کوئی نہیں ایک مہینہ یہ ٹریننگ دا مہینہ ہے رامتہ والا مہینہ ہے ٹریننگ کر اے مومن بنوار سے اللہ نے مہینہ دیتا ہے تاکہ لعلکم تتاقون تاکہ پرحیزگار بن جاؤ ادراکہ دی وقار رمضان المبارک چاند دنہ تو بعد آئندہ جڑا جمعہ تل مبارک ہوئے گا رمضان شریف دے وچ ہوئے گا تو دعائے مالک رمضان المبارک اور شبان المعظم دے آخری دنہ دا صدقہ ساڑھے ملک بھی چو پوری دنیا دے وچو کرونا وبانو ختم فرما دے وے مسجدان دیا رون کا اسے طرح بحال رین حضور دا ذکر اسے طرح ہندہ روے عاشق حضور دے آن دے رین اے محفلان شاجدیاں رین اور انشاءاللہ استقبال رمضان دے حوال نالک